اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو مکروخ کھیل کھیلا گیا یہ جو انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے یہ جو رات کی اندھیرے میں عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی ذمہ داری اگر کسی ایک شخص پر ڈلتی ہے تو اس کا نام چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہے جنیت سلیم بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ سکندر سلطان راجہ اس سارے مکروخ کھیل کے پیادے نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور ان کا بچنا ناممکن ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ بہت برے طریقے سے فنسے ہیں پہلی دفعہ انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے سکندر سلطان راجہ نے کھل کر اطراف جرم کیا ہے پہلی دفعہ انتخابات میں دھاندلی کی پوری کہانی کھل گئی ہے کچھ دن پہلے بیرون ملک روانہ ہونے والے سکندر سلطان راجہ وطن واپس پہنچتے ہی گرفتار ہو رہے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے کچھ بڑی ایکسکلیوسیو تفصیلات شیئر کروں گا ناظرین اکرام جب آپ ظلم کرتے ہیں جب آپ نائنصافی کرتے ہیں کسی کا حق مارتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ قدرت کی پکڑ سے بچ جائیں جلد یا بدیر آپ کو اللہ تعالی کی پکڑ میں آنا ہی ہوتا ہے سکندر سلطان راجہ قدرت کی پکڑ میں آ چکے ہیں قدرت کی مار انہیں پڑی ہے کیونکہ پچھلے چند گھنٹوں میں وہ کچھ ہو گیا ہے جو کسی نے سوچا نہیں تھا کسی کے وہمہ گمان میں نہیں تھا کہ سکندر سلطان راجہ خود اس سارے مکروخ کھیل کا اطراف کریں گے سکندر سلطان راجہ مان جائیں گے کہ میں نے تحریک انصاف کو ہروایا تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے عوامی منڈیٹ تحریک انصاف کے ساتھ ہے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا لیکن چونکہ میں تحریک انصاف کا ذاتی مخالف ہوں میرے دل میں عمران خان کے لئے بغز ہے میں عمران خان کا دشمن ہوں لہٰذا ہم نے انتخابی نتائی تبدیل کیے یہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے سکندر سلطان راجہ کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے تین چار دن پہلے سکندر سلطان راجہ اچانک بیرون ملک روانہ ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے امریکہ گئے ہیں اس کے بعد وہ روس چلے گئے جہاں پر پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں اب چونکہ سکندر سلطان راجہ پر پچھلے تقریباً ایک مہینے سے یعنی آٹھ فروی سے لے کر آج سولہ مارچ تک ہر گزرتے دن سکندر سلطان راجہ کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں حامد میر جنید سلیم سحیل وڑیچ یعنی تمام صحافی ایون وہ صحافی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کروانے کی ذمہ داری سکندر سلطان راجہ پر آتی ہے اور انہوں نے بچنا نہیں ہے آنے والے دنوں میں یہ سب سامنے آ جائے گا لیکن یہ اتنی جلدی سامنے آئے گا اتنی جلدی یہ کھل کر اطرافیں جرم کریں گے یہ کسی نے سوچا نہیں تا سکندر سلطان راجہ بیرون ملک گئے تو یہاں پر عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سکندر سلطان راجہ کو ایک بڑے عوضے سے نوازہ جا رہا ہے انہوں نے جو انتخابات میں دھاندلی کی اس کے عوض ان کو ایک بڑا عوضہ دیا جا رہا ہے اور وہ کینیڈا میں پاکستان کے ایمبیسیڈر لگنے جا رہے ہیں اب سکندر سلطان راجہ پر پریشر بڑھ رہا تھا یا قدرت کی پکڑ میں وہ آ چکے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے موں سے خود انہی کے زبانی یہ پورے انتخابات کی کہانی کھلوائی وہ ان دنوں رشیہ میں ہیں وہاں پر پریزیڈنشل الیکشن ہے کچھ دیگر صحافی بھی وہاں گئے ہوئے ہیں جاویج چودری آپ ان کے نظریات سے اختلافات کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں وہ بھی ان دنوں رشیہ میں ہیں اب چونکہ یہاں پر پریشر بڑھ رہا تھا تو سکندر سلطان راجہ نے کل جاویج چودری کو فون کر کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے متعلق آگاہ کیا اور پوری کہانی کھول کر رکھ دی جو آٹھ فروری کی رات کو نو فروری کی صبح یا نو فروری کو رات کو ہوئی یعنی پورے انتخابی نتائج کی تبدیلی کی گیم انہوں نے جاویج چودری کو بتائی اور جاویج چودری نے اس حوالے سے کولم بھی لکھا ہے اور اپنے وی لاغ میں بھی ساری چیزیں بتائی ہیں میں آپ کو کچھ تیل کا خیز چیزیں بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف سکندر سلطان راجہ کی وطن واپسی پر کیا کرنے جارہی ہے کون سا نیا دھماکہ مچنے جارہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے نگرانی ہوئی یہ بات تو پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے اب سکندر سلطان راجہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ایک آئینی عوضہ ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی جو انہوں نے کل جاویج چودری کو بتائی انہوں نے کہا کہ میری اور عمران خان کی ذاتی دشمنی ہے اب یہ کون بندہ بات کر رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر آپ سکندر سلطان راجہ کو بھول جائیں آپ وہ عوضہ دیکھیں وہ عوضہ جس کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان نے جو ذمہ داری ڈیکلیئر کی ہوئی ہے بتائی ہوئی ہے کہ اس عوضے پر آنے والا شخص صاف شفاف انتخابات کروائے گا اپنی ذاتی دشمنی اپنے ذاتی اختلافات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے تمام تر سیاسی جماعتوں سے یقصہ سلوک کرے گا تمام تر سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں یقصہ مواقع فراہم کرے گا اب سکندر سلطان راجہ کے موسی اللہ تعالی نے یہ بات نکلوائی کہ میری اور عمران خان کی ذاتی دشمنی ہے میں نے ذاتی بغض کی بنیاد پر عمران خان کو انتخابات میں ہروایا عمران خان کو تحریک انصاف کو عوامی منڈیٹ حاصل ہے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیئے یہ بھی انہوں نے اطراف کیا کہ یہ دشمنی کوئی آج یا کل کی نہیں یہ تب کی چلتی آ رہی ہے جب عمران خان وزیراعظم تھے اور خود اطراف اطراف کر رہے ہیں کہ میں تو اس بڑے عودے کے لائق نہیں تھا میں اس قابل نہیں تھا کہ اس بڑے عودے پر کام کر سکوں لیکن مجھے یہاں پر تائنات کیا گیا اور اس کے بعد سے ہی میرے اور عمران خان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے اب آپ دیکھیں اگر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے عمران خان کے ساتھ تعلقات اتنے ہی خراب تھے اتنا ہی ان کو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی ان کے ساتھ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس عودے سے الگ کیوں نہیں کیا کیوں اتنی بڑی ذمہ داری والی پوسٹ پر براجمان رہے کیونکہ کیوں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہے کیوں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کو دعو پر لگایا یہ ذمہ داری چیف الیکشن کمیشنر پر آتی ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے باتیں جاوید چودری کے ساتھ کی ہیں ان کے گلے کا پھندہ ہیں یہ ایسی باتیں نہیں کر دی جنید سلیم نے اس پر بڑی اچھی بات کیا کومنٹ کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ رشیہ کی سرد ہواوں میں مدھوشی کے عالم میں یا نہ جانے کس عالم استعباہ میں تھے جو انہوں نے اس طریقے کی گفتگو کر دی حالانکہ ان کو اس طریقے کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے جذبات میں آ کر یا فرسٹریشن میں آ کر یا دباؤ محسوس کر کے کچھ ایسی باتیں بھی کر دی ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھی ان کا عوضہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر رہتے ہوئے کھلم کھلا یہ اطراف کریں کہ ہاں میں عمران خان کا دشمن ہوں ہاں تحریکین صاحب کو ووٹ ملے ہاں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہاں انتخابی نتائج تبدیل ہوئے اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو مجھے عمران خان نے قتل کروانے کی کوشش کی مجھے عمران خان جان سے مارنا چاہتے تھے اور مجھے اس ٹائم کہا گیا کہ آپ نے اگر اسلام بات سے لاہور ٹریول کرنا ہے تو آپ بائی روڈ ٹریول کریں آپ بائی ائر ٹریول نہ کریں اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر جائیں یعنی اس قسم کی گفتگو کال انہوں نے جاویج چودری کے ساتھ فون پر کی اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ باتیں پبلک کر دیں میری طرف سے آپ یہ میرا جواب سمجھیں اصل میں انہوں نے یہ جواب عمر ایوب کی گفتگو کا دیا جو عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں کی اور کہا کہ سکندر سلطان راجہ تو کنیڈا جا رہے ہیں اب چونکہ اس خبر میں بھی حقیقت ہے اسی لیے انہوں نے دباؤ محسوس کرتے ہوئے یا کچھ بھی ہوا مجھے نہیں پتا کہ سکندر سلطان راجہ نے اتنا بڑا بلندر کیوں مارا اپنے گلے کا پھندہ کیوں تیار کیا تحریک انصاف کو عدالتوں میں جانے کا موقع کیوں دیا کیوں خود کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا موقع دیا کیوں اپنے اوپر آرٹیکل سکس لگوانے کا موقع دیا لیکن سکندر سلطان راجہ کی یہ گفتگو جو جاویج چودری کے ساتھ تقریباً دس سے بارہ منٹ کی ہے یہ سکندر سلطان راجہ کا پیچھا کرے گی اب اس گفتگو کی بنیاد پر تحریک انصاف پوری دنیا کے سامنے عالمی میڈیا کے سامنے یہ ثابت کرے گی کہ تحریک انصاف کو ہروایا گیا تحریک انصاف کا منڈیٹ چوری ہوا تحریک انصاف کی نشستیں چھینی گئیں سکندر سلطان راجہ کا ایک ایک جملہ اٹھا لیں اگر میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے عوضے پر کتنا چھوٹا شخص سامنے بٹھایا ہوا تھا یہ جتنی بڑی پوسٹ تھی اتنا ہی چھوٹا کردار اس سیٹ پر بیٹھا تھا جو صرف اس بنیاد پر تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے جس کو دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیئے اس جماعت سے صرف اس بنیاد پر یہ شخص پرسنل ہوا کہ میرے کیونکہ ان کے ساتھ اختلافات ہیں لہٰذا میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گا چوبیس کروڑ عوام جاتی ہے بھاڑ میں جائے میں آپ کو الیکشن نہیں جیتنے دوں گا کیونکہ آپ میرے دشمن ہیں اور یہ دشمنی ہماری تین چار سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور ساتھ میں اطراف بھی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو عوامی منڈیٹ ملا ہے تو تحریک انصاف کو پلیٹ میں رکھ کر انہوں نے تمام ثبوت پیش کی ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کیا کرنے جاری ہے میری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے جاری ہے کیونکہ یہ اطراف جرم ہے یہ صرف ایک انٹرویو ہے یہ اطراف جرم ہے انہوں نے تمام تر چیزیں مان لی ہیں اگر وہ عام آدمی ہوتے تو پھر بے شک اختلاف کرتے رہتے کچھ آئینی عوضوں کا ایک تقاضہ ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس پروٹوکول کو آپ بریچ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے عوضے پر بیٹھ کر وہ شخص کچھ بھی کہہ دے کہ میری عمران خان سے ذاتی دشمنی ہے مثلا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ذاتی بنیادوں پر بغض رکھ کر یا اپنی اناک و تسکین پہنچانے کے لیے یا ذاتی دشمنی یا رنجش کی بنیاد پر فیصلے دے رہے ہیں لیکن وہ کبھی اس کا کھلے عام اطراف نہیں کریں گے وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ میرے تحریک انصاف کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے لہذا میں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیئے کیونکہ ان کا عوضہ ان کو اجازت نہیں دیتا اگر وہ یہ اطراف جرم کریں گے تو ان کے گلے میں بھی پھندہ پڑے گا جو سکندر سلطان راجہ کے ڈلنے جا رہا ہے بہت برے طریقے سے سکندر سلطان راجہ پھنسے ہیں میں اس کو قدرت کی پکڑ کہوں گا جب آپ نائنصافی کرتے ہیں کسی کا حق چیندتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو یہ دنیا مقافات عمل ہے جلد یا بدیر آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں اور سکندر سلطان راجہ بھی پکڑ میں آ چکے ہیں اس حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا